بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بیسن کے بھلے جیسا کہ آپ کو بزار سے ملتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم گھر پر بنائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک پاؤ بیسن لیا ہے اس میں ہم آدھا چائے کا چمچ نمک کا شامل کر دیں گے اور آدھا چائے کا چمچ یہ ہم پسی ہوئی لال مرچ اور آدھا چائے کا چمچ ہم بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا بھی سے بولتے ہیں وہ ڈال دیں گے زیرہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن باقی جو تین چیزیں ہم نے نمک میچور سوڈا ڈالا ہے وہ لازمی ہیں اب تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے ہم ایک سمودھ سا بیٹر اس کا تیار کریں گے نہ ہی بہت زیادہ گارہ بیٹر بنائیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہوئے ہم بیٹر بنا لیں گے اور اس طریقے سے آپ سرکل میں بھی گھوماتے جائیں تاکہ جو لمس بنتے ہیں بیسن میں وہ ہتم ہو جائیں جو گھٹلیاں سے ہوتی ہیں وہ ہتم ہو جائیں بیسن کی اور یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے پانچ منٹ ہم اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ جو ہم نے سوڈا ڈالا ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے دوسری طرف ہم تیل کو گرم کر لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ تیل شامل نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بھلے بناتے ہیں تو ان کی جو شیپ ہے وہ بلکل بزار سے ملنے والے بھلوں کی طرح ہوتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو چمچ سے ڈالنا چاہیں تو چمچ سے ڈالنے ورنہ بیٹر تو اتنا سموتھ ہے ہی کے ہاتھ میں آ رہا ہے آسانی سے تو بڑی احتیاط کے ساتھ جو آئل ہے گرم وہ آپ کی ہاتھوں پر نہ لگ جائے اور اس طرح جتنے بھلے ایسی لی آ سکتے ہیں برطن میں ہم نے اتنے ہی ڈالے ہیں کیونکہ یہ پھولتے بھی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھلے ہمارے پھولنا شروع ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے جب پک جائیں تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ ان کی سائٹ کو چینج کر لیجئے گا اور دوسری طرف سے بھی ہم ان کو پکا لیں گے بہت ہی صبردست بنتے ہیں ویسے بھی رمضان شریف آنے والا ہے تو اس کے لیے تو یہ چیزیں لازمی بنتی ہی ہیں ویسے بھی گرمیوں میں اکثر کچھ نہ بنانے کو سمجھا رہی ہو تو ہلکا پھولکا دہیں بڑے ہم تیار کر ہی لیتے ہیں تو باقی بیٹر کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بھلے بنا لیے ہیں جب آپ نے دیں بھلے بنانے ہو تو ان کو آپ ایک منٹ کے لیے نارمل ٹمپریچر پر رکھے ہوئے پانی میں بھگو لیں اور پھر نکال لیں زیادہ دن نہیں بھگوئے گا ورنہ یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ مزے کے دیں بھلے بنایے اور انجوائے کرئے خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ